سوڈینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوڈینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سوڈینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی تھی اور والیوم کریکشن ہوئی تھی پریشر کریکشن میں ہم نے لکھا تھا پی پلس اے این سکوئر وی سکوئر یہ پریشر کریکشن میں ہوئا تھا والیوم کریکشن میں ہوئا تھا وی نفی بی اور اس ایکوالٹو اس کو ہم نے لیا تھا این آر ٹی کے اچھا نمبر او مول این ہے یہاں دیکھڑا ہے یہاں بھی این لگایا ہوا ہے تو یہاں پر بھی این لگا دیتے ہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکوئیشن ہے اس ایکوئیشن کو نام دیتے ہیں وبانڈروال ایکوئیشن اس میں یہ جو section ہے اس section کو نام دیتے ہیں volume correction volume correction ہم اس کو نام دیتے ہیں volume correction ٹھیک ہے آج کے جو منا لیکچر ہے وہ volume correction کے اوپر بات کرے گا اور volume correction میں جو یہ b ہے اس کو discuss کرے اس کو نام دیا جاتا ہے excluded volume excluded volume excluded volume یا اس کو ہم effective volume کا بھی نام دیتے ہیں جس کو ہم discuss کریں گے ہمارے پر جو ارچ ام سکیوز کچھ ہے volume correction میں volume correction volume correction volume correction کو ہم نفی n b سے show کر رہی ہیں اس میں جو b ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں excluded volume excluded volume یا اس کے لئے ہم نام جس کرتے ہیں effective volume ہم اس کو excluded volume کہیں یا اس کو effective volume کا نام دے سکتے ہیں اس کا نام ٹھیک ہے نا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہوئی ہوئی ہمارا کیمرہ تھوڑا سا بلرڈ ہوتا رہتا ہے لیکن ابھی نظر آ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ ویڈیو کو دیکھتا رہا کر رہا ہے انشاءاللہ جب ہمارا فوکس ہو جاتا ہے پھر پیار جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس میں بھی excluded volume یا اس کو ہم effective volume کا بھی نام دیتے ہیں excluded volume یا effective volume تو یہ ہم نے لیا تھا volume correction ہم نے لیا تھا real gas کے لئے real gas کے لئے تو آپ کے پاس جو ہے اس میں جو مارے پاس بن کر آتا ہے تھوڑا سو چیک کریں جو مارے پاس بن کر آ رہا ہے نمبر ایک اس نے آپ کو ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے ڈائیگرام ایک ڈائیگرام آپ کو دیا ہوا ہے یہ اور اس نے کہا یہ real gas کا ڈائیگرام ہے اور اس میں یہ جو مالیکیول آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ مالیکیول یہ یہ اس کو ہم بھی کا نام دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہاں اس container میں ساری gas موجود ہے the diagram having real gas ایک ڈائیگرام جس میں آپ کے پاس real gas موجود ہے the section بی ریپریزنٹ section بی کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے section بی کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے نمبر ایک میں آپ کے پاس ہے excluded volume دوسرے میں آپ کے پاس موجود ہیں effective volume effective volume اور اور تیسرا آپ کے پاس موجود ہیں both one and two اور چوتھا آپ کے پاس ہے none of these تو یہ چار آپ شانوں کے پاس موجود ہیں تو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ہم effective accelerated volume بھی کہتے ہیں اور یہ volume جس کو ہم نفی کرتے ہیں وی نفی بی وی نفی بی اصل میں اس طرح ہوتا ہے وی نفی بی ہوتا ہے وی نفی بی یہ volume جس کو ہم نکالیں گے یا اس کا effective volume کا نام دیتے ہیں اس کا پر تفصیل میں نے بات کر چکا ہوں یو ٹوپر ٹائپ کریں volume correction بائی کمیسٹی والا یا wonder وال equation بائی کمیسٹی والا اس میں بات ہو جائے گی تو اس میں بہت ہیں آپشن یہ سی آئے گا اس کو excluded volume بھی کہتے ہیں اس کو effective volume کا بھی نام دیا جاتا ہے ایک ایم سی کیوز ایک ایم سی کیوز ہمارے پاس ہی آ رہے ایم سی کیوز نمبر ٹو کو چیک کریں ایم سی کیوز نمبر ٹو کو چیک کریں اب دیکھیں excluded volume یا effective volume کا ہم نام دیتے ہیں depend اس کی انحصار کس کے اوپر ہے نمبر ایک force of attraction ہے نمبر دی نمبر دو size of molecule آپ گیس ہیں نمبر سی یہ وان ہو جائے گا اس کو ٹو کا لیتے ہیں نمبر تھری بوت پر depend کر رہے ہیں بوت وان اینڈ ٹو اور نمبر فور none of this تو یاد رکھ لیں کہ ہم نے اس والیوں کو ایکسلوٹ کیا ہے اب یہاں پر یہ جو مالیکیول ہیں اگر یہ مالیکیول چھوٹے ہیں یا مالیکیول بڑے ہیں اگر میرے پر چھوٹے مالیکیول ہیں تو یہاں b کی ویلیو کم ہوگی یہاں بڑے مالیکیول ہیں تو یہاں b کی ویلیو زیادہ ہوگی تو آپ دیکھ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں b جو ہے وہ سائز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے b جو ہے وہ سائز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس لئے یہاں پر جو ہے فورس آف اٹریکشن کی بات نہیں وہ فورس آف اٹریکشن ہم یہ ایک پر ڈسکس کریں گے یہاں پر پارٹ تھری میں اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ سائز آف مالیکیول پر ڈیپینڈ ہمارے پاس موجود ہیں یہ مالیکیول کے سائز کا ڈریکلی پر پرپورشن پایا جاتا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو جو بھی ہمارے پاس ہے یہ سائز آف مالیکیول کے ڈریکلی پرپورشن ہمارے نظر آئے گا ڈریکلی پرپورشن ملے گا جتنا ہمارے پاس جو ہے مالیکیول کا سائز بڑا ہوگا بی کی ویلی اس نے زیادہ ہوگی جیسے مثال طور پر ایم سیکیوز نمبر ثری کو یہاں دیکھیں تا ویلیو آف بی دی ویلیو آف بی ان والیوم کوریکشن دی ویلیو آف بی ان والیوم کوریکشن اس گریٹر فار آپ کے پاس جو ہے اس نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں اے میں اس نے دیئے ہوا ہے فلورین بی اس نے دیئے ہوا ہے کلورین یہ دو گیسز ہیں چونکہ ہمارے چپٹر گیسز ہے گیسز کی مطلق باتیں ہم کریں گے تو اس میں چار اپسن اس نے آپ کو دیئے ہیں اے اس گریٹر دن بی اے اس مالر دن بی اے اس ایکل ٹو بی اور ڈی میں اس نے چوتھے میں آپ کو دیا ہے نن اف دیس تو ویلیو اے بی جو ہے نا والیوم کوریکشن میں فلورین اور کلورین میں جس کی زیادہ ہوگی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے سائز کو یہاں پر جتنا جس کا سائز بڑا ویلیو اف بھی اتنی زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کہ فلورین یہاں پر ہے اور کلورین یہاں پر ہے نیچے ہیں گروپ میں اس کا سائز چھوٹا ہے اس کا سائز بڑا ہے تو یہاں اس کی بی کی ویلیو کم ہوگی اور اس کی بی کی ویلیو کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہاں یہاں اس کی بی کی ویلیو زیادہ سائز بڑا ہے نا تو بی کی ویلیو اس کی زیادہ ہوگی تو یہاں پر آپ چیک کریں جو ہے بی جو ہے وہ اے سے زیادہ ہوگا یہ اے جو ہے لیس دن بی ہے اے جو ہے لیس دن بی ہے تو اس کا آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹک کرنا ہے ام سی کیوز کو آپ اچھی طریقه سے نوٹ کرنی شابش مزید ام سے کیوز ہیں کچھ ہم اس Kول ڈسکس کرتے ہیں شابش نوٹ کھلیں اس کو تو اس کو صاف کرنا پڑے گا مجھے مجھے اس کو صاف کرنا پڑے گا امید نظر آرہا ہوگا آپ لوگوں کو اس کو نوٹ کھلیں شابش جلدی سے نوٹ کھلیں مجھے نظر آرہا ہے کلئر تو ابھی كیمرہ فکرس ہو چکا ہے تو ایک زگاپر ٹھر گیا ہے اس کو نوٹ کھلیں شابش نوٹ کر لیو گا آپ لوگ انہیں میرے خیال سے یا سکینٹ شارٹ لے لیے اچھا جی ہمارے پاس جو ہے یہ تھا اچھا اسے کی اوپر جو ہے ایک ایم سی کی اوز یہاں پر بھی بان سکتا ہے نمبر فور کو دیکھیں the value of b in volume correction value of b in volume correction یہی کمپیر والے سوال آتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے the value of b in volume correction is greater in is a greater for dash option a میں methane gas b میں ethane c میں propane اور d میں butane کس گیس کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے the value of b in volume correction is greater far dash gas کس گیس کے لئے ہمارے پاس زیادہ ہیں تو یاد رکھ لیں یہ جو methane ہے یہ ch4 ہے ethane c2h6 ہے propane جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے c3h8 اور butane جو ہمارے پاس موجود ہے c4h10 c4h10 اب اس میں آپ نے یاد کر لینا ہے کہ آپ کے پاس size کس کا بڑھا ہے اب دیکھیں methane میں ایک کاربن ہے ethane میں دو کاربن ہے propane میں تین کاربن ہے butane میں فور کاربن ہے زہری بہت ہے یہ ایک کاربن ہے یہاں پر اگر ethane میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے methane میں آپ کے پاس ایک کاربن ہے ethane میں آپ کے پاس دو کاربن ہے propane میں آپ کے پاس تین کاربن ہے butane میں آپ کے پاس چار کاربن ہے تو آپ دیکھیں سائز کس کا زیادہ ہے آپ دیکھیں جتنی زیادہ کاربن کی تعداد بڑھے گی سائز اتنا بڑھتا جائے گا سائز بڑھتا جائے گا تو بی کی ویلی بھی بڑھتی رہے گی آپ کے پاس جو ہے سب سے زیادہ بی کی ویلی جو ہے وہ بیوٹین کی آئے گی یہ جب اس کا سائز سب سے بڑھا ہے اس لئے اس کی بی کی ویلی سب سے زیادہ ہوگی تو ویلی آف بی جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کی رہے گی اس کے رہے گا یعنی اگر آپ اس کا آڈر لکھنا چاہتے ہیں میتھین آپ کے پاس جو ہے میتھین ہے ایتھین ہے پروفین ہے بیوٹین ہے سب سے زیادہ اس کی ہوتی ہے یہ آڈر رہے گا آڈر سب سے زیادہ اس کا پھر اسے تو کام آتا جائے گا پہ سمجھا ہے اس کو نوٹ کلنے شاہ باش نوٹ کلنے شاہ باش اچھا جی ایک ایم سی کیوز جو ہیں ہم مزید بھی لے سکتے اس کو میں صاف کرو نوٹ کرے اس کو اچھا جی ایک ایم سی کیوز مزید اس میں لے لیتے ہیں the value ہم سے کیوز نمبر 5 کا لیتے ہیں the value of B in volume correction of wonder wall equation the value of B in volume correction of wonder wall equation is 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 compare in wonder wall equation is greater for which guess option e mi the value of the value of ہے آئیسو بیوٹین ہے اور آپ کے پاس جو ہے پروپین ہے اور ننف دیج ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یہ آئیسو بیوٹین ہے یہاں پر ہمیں دیکھنا کس کا سائز بڑھا رہا ہے دیکھیں پروپین تو تین کربن والا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا پروپین تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں تین کربن پائے جاتے ہیں اور ابھی میں نے بتایا بیوٹین میں چار کربن ہے سائز کا بڑھا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر ان بیوٹین ہے اور یہاں پر آئیسو بیوٹین ہے ایک درف ان بیوٹین ہے اور ایک درف آئیسو بیوٹین ہے ہمارے پاس موجود ہیں اب آپ کے پاس جو ہے ان بیوٹین جو ہوتا ہے ان بیوٹین ہم اس کیسے لکھتے ہیں ایک دو تین اور چار ایسے لکھ لیتے ہیں جو سٹریٹ چین میں ہمارے پاس پایا جاتا ہے ہم اس کو ان بیوٹین کا نام دیتے ہیں یہ میرے پاس ہے ان بیوٹین اور ایک میرے پاس ہے آئیسو بیوٹین ایک دو اور تین اور یہاں پر کاربن لگا دیتا ہوں یہاں سی ایچ ہے یہاں سی ایچ ہے یہاں سی ایچ ہے اور یہاں پر بھی سی ایچ ایچ ہے اس کو نام دیتے ہیں آئیسو بیوٹین آئیسو بیوٹین ابھی نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سو تو کٹ گئے لیکن تو نظر آ رہا ہوگا آئیسو بیوٹین ہمارے پاس موجود ہیں دونوں میں آپ نے کم بیار رکھنا ہے کس کا سائز بڑا ویلیو بی کی اس کی زیادہ ہوتی جائے گی اب یاد رکھ لیں جو آپ کے پاس ان بیوٹین ہوتا ہے یہ سائز بڑا رکھتی ہے آئیسو بیوٹین کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ان بیوٹین کا سائز بڑا آئیسو بیوٹین کا سائز چھوٹا تو یہاں بی کی ویلیو جو ہے اس کے لیے بی کی ویلیو زیادہ ہوگی اور اس کے لیے بی کی ویلیو جو ہوگی اس کے لئے بی کی ویلیو کیا ہوگی کم سائز چھوٹا ہے اس کا سائز کیا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوگا اس کا جو سائز ہے وہ سمال ہوگا تو بی کی ویلیو اس کے لیے آسے بڑی ہوگی اس میں یہ سب سے بڑی ان بیوٹین کیا رہی ہے تو یہ کچھ ہم سیکیوز ہیں جو والیوم کریکشن کے لیاز سے میں لائے تھا ان کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں شابہ نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں تو میدے آپ لوگوں ہمارا آج کے لیکچر پسند آئے ہوگئے آپ کا ہمارا پیارا سساہت ہے کہ مشٹی والا کے نام سے مرسد بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے